چاند پر گئے منگل پر گئے اب سوریا پر جانے کی تیاری اسرو نے بڑا حیرانی والا پلان بنایا ہے اس باری جسے نہ چین کر پایا نہ امریکہ نے ہاتھ آجمایا اب اسرو وہ انوکھا کام کر کے دکھائے گا جسے سن کر ہر انسان حیران رہ جائے گا اس مشن کا انوکھا ہوگا نام اسرو نے شروع کر دیا کام چین امریکہ اب دیکھتا رہ جائے گا موڈی کے کارکال میں بھارت چاند کے بعد سوریا پر بھی پہنچ جائے گا اس دن لانچ کیا جائے گا سوریا مشن یہ ہے اسرو کے ویگیانکوں کا پورا پلان جان کر پوری دنیا حیران جی ہاں جناب اب چاند اور منگل کی بات چھوڑیے اور سیودے سورج کی بات کریے کیونکہ جس جگہ جانے کی حمد کوئی نہیں کرتا اب اس مشکل مشن کو فتح کرنے کا پلان پی ام موڈی کے کارکال میں اسرو نے بنا لیا ہے چاند کے بعد اسرو نے سورج پر جانے کی تیاری شروع کر دی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی سورج پر اسرو کیسے پہنچے گا اور سورج پر جا کر اسرو کس بات کی کھوچ کرے گا تو وہ بھی سن لیجی دراصل یہ تو صاف ہے کہ سورج پر جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے جب پندر لاکھ کلومیٹر دور سے سورج دھرتی کو تپا دیتا ہے تو اس کے پاس جانا تو اسمباب ہے تو آخر یہ مشن کیسے کامیاب ہوگا تو اس کا حل بھی اسرو کے ویگیانکوں نے ڈھونڈ نکالا ہے اب پورے مشن کے بارے میں سن لیجی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ چودہ جولائی کو چندریان تھری کو لانچ کیا گیا تھا اسے چاند تک پہنچنے میں قریب 42 دن کا وقت لگے گا لیکن ابھی یہ مشن پورا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے اسرو نے ایسا اعلان کر دیا جسے سن کر ہر کوئی حیران ہے خبر ہے کہ اسرو کا فوکس اب سورج مشن پر ہے چندریان تھری 23 یا 24 اگست تک چندرمہ کی سطح پر پہنچ جائے گا اور اسرو اس کے تین دن بعد سوریہ مشن لانچ کرنے پر وچار کر رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ بھارت کا پہلا سوریہ مشن آدیتیا L1 26 یا پھر 27 اگست کو لانچ کیا جائے گا خبر کے مطابق اسرو چیف سومنات ایس نے کہا کہ سوریہ کا ادھیان کرنے کے لیے آدیتیا L1 مشن کی تیاری چل رہی ہے ساتھی اکراٹ شولر گرہوں کا ادھیان کرنے کے لیے ایک اوپر گرہ بنانے پر بھی وچار چل رہا ہے آدیتیا سوریہ پرتوی پرنالی پربا منڈل کخشا کے لینگریج پائنٹ ون کے آسپاس سے گجرے گا اس کی پرتوی سے دوری پندر لاکھ کلومیٹر ہے اس استیتی سے یہ یان سوریہ کو اچھے سے دیکھ سکے گا اس یان کے جریے سوریہ کی ویبین پرکریہوں کو دیکھا جا سکے گا آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ سوریہ کی گتی ویڈیوں کا انترکش کے موسم پر کیسا پرباہ پڑتا ہے آدیتیا ایل ون کو پی ایس ایل وی دوارا انترکش میں بھیجا جائے گا انمان ہے کہ لونج سے پہلے اپنی منجل تک پہنچنے میں اسے کم سے کم چار مہینے کا وقت لگے گا اتنے ہی نہیں اس مشن پر خاصا دھیان دیا جائے گا کیونکہ اس رو کا پچھلا مشن چندریان ٹو کامیاب نہیں ہو پائے تھا جس کے بعد چندریان ٹری مشن پر زیادہ فوکس کیا گیا اس رو اس پریوجنا کو لے کر بہت آشورست اور اتصاہیت ہے اس رو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چندریان ٹری چندرما کی سطح کی پرکرمہ کرتے ہوئے اس کے پریاب ونن کا راسائنک مشلیشن کرے گا یہ چندرما کے دکشنی دروت چھیتر کی پرکرمہ کرے گا آپ کو بتا دیں کہ اس رو کا مشن اگر کامیاب ہوتا ہے ایک کارنامہ کرنے والا بھارت دنیا کا چوتھا دیش ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ موڈی سرکار کے وقت میں اس رو نے کئی کرتیمان اپنے نام کیے ہیں چند کے مشن کے بعد اگر سوریہ مشن کو بھی کامیابی ملی تو انترکش کی دنیا میں اس رو کا دب دبا ہو جائے گا تو جاہر طور پر جس کام کو کرنے کی ہمت کوئی نہیں دکھا پایا اس رو اس کام کو کرنے کی طرف قدم بڑھانے والا ہے جاہر طور پر سوریہ پر جانے کی اس خبر سے پوری دنیا حیران ہے آپ کا اس رو کے اس مشن کو لے کر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی